برکلین میں حالیہ دیلوں میں کوویٹ کے کیسز میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے اسی طرح پاکستانی امریکن یو سوسائیٹی آن نویار پولیس کی پاکستانی لاؤ انفورسمنٹ سوسائیٹی نے مفت کوویٹ ٹیسٹنگ کے لیے کونی آئیلینڈ ایوینیو پر لیٹل پاکستان میں کیمپ کا انقاد کیا کیمپ میں لوگوں کی بڑی تعداد کے علاوہ امریکی آفیشلز نے بھی شرکت کی تفصیلات اس ریپورٹ میں یہ کیمپ کونی آئیلینڈ میں پیس کے دفتر کے باہر منعقد کیا گیا کوویٹ کے فری ٹیسٹ کے ساتھ کوویٹ ٹیسٹنگ ڈیوائسز، ہینڈ سینیٹائزر اور ماسک بھی لوگوں میں تقسیم کیے گئے جبکہ بچوں نے کھلانوں میں کافی دلچسپی دکھائی عالمی وبا کرونا کے مفت ٹیسٹ کی سہولت حاصل کرنے کے لیے لوگوں کا تانتہ بن گیا مفت کوویٹ ٹیسٹ کے لیے کیمپ میں برکلین بورو پریزیڈنٹ انٹونیو رینوسو نے بھی مدد فراہم کی کیمپ کے بعد نیوز کانفرنس بھی کی گئی جس میں برکلین بورو پریزیڈنٹ انٹونیو رینوسو نے آئندہ بھی ہر قسم کے تعاون کا یقین دلایا ادھر نیوائی سی کاؤنسل میمبر ریٹا جوزف نے بھی کیمپ میں شرکت کی ان کا کہنا تھا کہ کوویٹ کو شکست دینے کے لیے سب کو متحد ہونا ہوگا نیویورک میں پاکستانی کانسل جانتے ہیں جنرل آئیشہ علی کا کہنا تھا کہ کوویٹ سے نجات احتیاط سے ہی ممکن ہے ماسک لگائیں اور میل جول میں توازن جبکہ کرونا کے نئے ویرینٹ سے حفاظت کے لیے بوسٹر شورٹ ضرور لگوائیں سب لوگ اپنا ٹیسٹ کروائیے اور اپنی ویکسنیشن اور اپنے بوسٹرز جو نے وہ ضرور کروائیں کیونکہ یہ بیماری تو ابھی ایک پینڈیمک چل رہی ہے اور مختلف فیزز کے بیچ میں آ رہی ہیں پاکستانی امریکن یود سوسائٹی کے ذمہ داران نے تمام لوگوں کی آمد کے ساتھ ساتھ امریکی آفیشلز اور خاص طور پر کیمپ کے انعقاد میں تعاون کرنے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ فلاحی کام میں زیادہ سے زیادہ لوگ اگر کردار ادا کریں تو فائدہ بھی زیادہ لوگوں کو پہنچتا ہے پاکستانی امریکن یود سوسائٹی اور نیو یورک پولیس کی پاکستانی لو انفورسمنٹ سوسائٹی کے جانب سے مفت کوویٹ ٹیسٹنگ کے لیے کیمپ کا انعقاد لوگوں کو علاج مالزے کی سہولت ان کی دہلیس تک پہنچانے میں بہترین عمل ہے